ایک سوال میرا جواب شاہد نمبہ ہو اس نے اس کو اگلی بار کے لیے دیکھلک سوال یہ ہے کہ سولی جی میرا بیٹر ہاؤسلوں میں ہے وہاں پہ آج کل ٹیکنکلی وہ کہتا ہے کہ شانی ہوتے ہیں ساڑھے دس بجے سورج غروب ہوتا ہے اور دائی بجے پھر پجر ہوتا ہے اس صورت کے حال میں جب بہت مسلمانوں کو آباگے لمزان آرہا ہے اور اشاہ کے لیے وہ کہتا ہے کہ اگر میں اشاہ کا ویڈ کروں تو میں پھر صبح پتہ سے جب آتا ہوں دیزائرہ مجھے سونے کے لیے ہوتی ہے ان صورت کے حال میں اسلام جس کا جواب پسیل سے آج دیا گیا ہے آپ نے سوال کیا ہے کہ دنیا کے بعض ممالک میں ایسا بھی ہے کہ جس میں رات بہت ہی چھوٹی اور پھر وہ اپنے ایک ٹرن کے بعد پھر دن بہت ہی مختصر ہو جاتا ہے تو اس میں وہ اپنی عبادات کیسے کریں مختصر اس کا جواب یہ ہے میں نے اس کے بارے میں پڑھا مختلف علماء کی آرہ کو ایک رائے تو یہ ہے کہ جس نظام کے تحت اس ملک کے رہنے والے اپنی روزمرہ کی زندگی بزر کر رہے ہیں جو ان کے دن اور رات کا ایک سسٹم بنا رکھا ہے کہ یہ فلان سے فلان وقت تک دن ہے زہر ہے رات ہے وغیرہ وغیرہ تو اس کے مطابق وہ اپنا کام چلا سکتے ہیں نمازوں کے بارے میں خاص طور پر اس لئے اگر وہ غروب ایفتاب کی ایک جھلک نظر آ رہی ہے کہ اب سورج غروب ہو رہا ہے ایک اندازہ سے ہوتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے اور پھر اس کے فوراں بعدی کچھ دیر کے بعدی طلوع ہونے کا ایک انداز شروع ہو جاتا ہے تو جس طریقے سے انہوں نے اپنے ملکی نظام کو نظام والاوقات کو تیہ کیا ہوا ہے اس کے مطابق وہ اپنی عبادات کی نظام کو بھی مکمل کر لیں گے البتہ روزے کے بارے میں بھی دو آرہ پائی جاتی ہے اور مجھے پہلی رائے سے زیادہ قربت محسوس ہوتی ہے اور وہ پہلی رائے کے مطابق ہے کہ وہ اپنے نظام والاوقات کے مطابق ہی روزہ رکھیں لیکن اگر کوئی شخص روزے کی انداز میں بائیس گھنٹے کا اکیس گھنٹے کا بیس گھنٹے کا روزہ بھی رکھتا ہے تو اس بات کی بھی گنجائش موجود ہے کیونکہ روزے میں در حقیقت اصل روزہ تو پورے دن کا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے خصوصی رخصت دی گئی ہے مسلمانوں کو کہ وہ غروبِ آفتاب سے لے کر طلوعِ آفتاب تک کھا پی سکتے ہیں کھا پی سکتے ہیں اس لئے بہت ساری دیگر قوموں کے ہاں بھی روزہ جہاں وہ بہت زیادہ طویل ہو جاتا ہے اس لئے روزے کی توالت میں اگر بیس گھنٹے بھی ہو جاتے ہیں اور اتنا تقریباً مارجن مل جاتا ہے کہ دو تین گھنٹے کا مارجن رات کا انہیں مل جاتا ہے کہ جس میں وہ اپنے روزے کو پورا کر سکتے ہیں اور بلکل اس طرح برعکس بھی سہولت مل جاتی ہے اگلے چھ مہینے کے بعد کہ بہت ہی مختصر روزہ ہو جاتا ہے تو نظام الوقات کے مطابق وہ اپنے معاملات کو چلا سکتے ہیں عبادت کے حوالے سے آپ نے یہ سوال کیا کہ آج کی جمعہ میں جو ہم نے آیات پڑھیں اور اس طرح کی بہت ساری قرآن مجید کی آیات ہیں جس میں کہا گیا کہ تم عقل سے کام لو اور اس میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں یہاں درحقیقت اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کائنات پر غور و فکر کریں اور اللہ نے جو ہمیں حکمت دانائی وزڈم ذہانت اور سورسز دے رکھے ہیں ان سب کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو اور اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو تلاش کریں جتنا ہم اللہ کی حکمتوں کو تلاش کریں گے ہمارا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہونے نہ ہونے کے بارے میں عقل کو میعار بنائیں اور کہیں کہ جب تک عقل میں نہیں آئے گی یہ بات اس وقت تک ہم اللہ کو نہیں مانیں گے اس لئے کہ عقل بہرحال ایک خاص حد تک کام کرتی ہے اور اس حد کے بعد انسان اس کا مکلف نہیں ہے اس وجہ سے عقل کی بہت سارے دائرے ہیں انشاءاللہ اس پر کسی روز تفصیل سے بات کریں گے لیکن عقل کا یہاں مراد قرآن مجید کی آیات میں صرف غور و فکر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہے جی آپ یہ جو آپ نے کیا مطا کرتے ہیں اس میں قرآن میں تک دیکھتے ہیں تین چیزیں کیا مطا کرتے ہیں کیامت کے لوکو قدیر ہونے کے بعد بات تو ہے اس کے بعد یہ ہے کہ جب سبب سبب اللہ کے پاس آپ نے ایک اشکال کا اظہار کیا ہے کہ قیامت کے بارے میں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ علیہ السلام سے جب بھی قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے ہمیشہ یہی بات کہی کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے جبریلی امین نے بھی جب سوال کیا تو آپ نے ان سے یہی کہا کہ جو سوال کرنے والا ہے جتنا وہ جانتا ہے اتنا ہی جواب دینے والا بھی جانتا ہے البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامتیں بتائیں ان علامتوں کی بنیادی وجہ در حقیقت انسان کو تیار رہنے کی طرف رغبت دلانا ہے کہ جب بھی اس طرح کی حالات اور واقعات انسان کو دکھائی دینے لگیں تو وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ محتاط ہو جائے اور زیادہ نیکی کی طرف رغبت کرنا شروع کر دے اور گناہوں سے توبہ کرنا شروع کر دے اس کی بنیادی صرف وجہ یہی ہے لیکن وقت اللہ کے رسول نے نہیں بتایا اور کسی قرآن و سنت کی نص میں یا ٹیکسٹ میں ہمیں وقت کا تعیون کہیں نہیں ملتا اس وجہ سے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ قیامت فلان سن فلان وقت اور فلان جگہ پہ رونما ہو جائے گی اور اس طرح رونما ہو جائے گی تو وہ محض اس کا وہم و گمان ہے اس کی سوا کچھ نہیں ہے آج کل کے زمانے میں باقعدہ ایک فلم بن چکی ہے اور کتاب میں نے پڑھ لی ہے وہ جس میں کہا گیا ہے کہ دو ہزار بارہ کو قیامت برپا ہونے والی ہے اور اس کی بہت ساری ٹیکس وغیرہ اس کے اندر لکھیں میں نے پوری آخر تک اس کتاب کو پڑھا ہے لیکن ساری کتاب کو متعلق کرنے کے بعد محض بہم و گمان اور اندازے قیافہ شناسی اور روایات کو جہنا وہ اس کی تشریحات کرنے کا ایک کوشش کی گئی ہے اس کی سوا اور کچھ نہیں ہے میں نے جتنا بھی غور کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں صرف اس وجہ سے بتائیں تاکہ انسان اپنے آپ کو تیار رکھے کیونکہ قیامت تو ہر بندے کی اس وقت آ جاتی ہے جب اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے ایک بزرگ نے چند روز پہلے بڑی خوبصورت بات کہی کہ قیامت کے روز جہاں وہ موت سے اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ آنے سے پہلے کچھ خبر تو دے دیتی تاکہ میں کچھ تیاری کر لیتا تو موت اس سے کہے گی کہ میں خبر تو دیتی رہی لیکن تم ہی نے سننے کا اور دیکھنے کا جہاں وہ چانس نہیں حاصل کیا اور اس کو تو اس نے کہا کہ کون سی نشانیاں بتائیتی اس نے کہا کہ جب تمہارے بال سفید ہوئے تھے تو کیا پتہ نہیں چلا تھا تمہیں کہ میں قریب آگئی ہوں جب تمہارے دانت گر گئے تھے تو پتہ نہیں چلا تھا یہ میری علامتیں ہی تو تھی دانت گر گئے انسان کے آزاں کمزور ہونا شروع ہو گئے توانائی ختم ہونا شروع ہو گئی اور بلاخر یاد داشت بھی ختم ہو گئی ہر چیز تو یہ انسانی زندگی میں عمومی طور پر علامتیں ہیں اگر میرے اندر نہیں ہے تو میں کمز کا منفرات کو دیکھ سکتا ہوں جن کے اندر یہ نشانیاں ظاہر ہو گئی ہیں کہ اب آہستہ ایسا وقت ختم ہو رہا ہے تو یہ علامتیں تو موجود ہوتی ہیں اور یہ اس وجہ سے ہوتی ہیں تاکہ انسان صحیح بات کی طرف آ جائے یہاں ایک بات میں اور بڑی خوبصورت آپ کو بتاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑا آدمی بزرگ آدمی اللہ تعالی جہے اگر اس نے اللہ تعالی نے پوری زندگی اس کو رسوہ نہیں کیا تو پھر اس کو رسوہ کرتے وہ اسے حیاء آتی ہے کہ اتنی زندگی تک اسے رسوائی سے بچا رکھا ہے اور اب اسے آخری عمر میں جا کر رسوائی کا شکار کر دے اور بالکل یہی بات قیامت کے حوالے سے ملے گی کہ جس آدمی کو دنیا میں اللہ رب العزت نے عزت سے نمازہ ہوا ہے اور اس کے گناہوں کو بھی چھپا رکھا ہے تو قیامت کے روز بھی اس کے گناہوں کو لوگوں کے سامنے آشکار نہیں کرے گا اگر وہ ایمان والا ہے آدمی ایمان والا ہے اور قیامت کے روز اس سے کہا جائے گا کہ اے بندے دنیا میں میں نے تجھے لوگوں کی نگاہ سے چھپائے رکھا اور اب مجھے شرم آتی ہے کہ لوگوں کے سامنے اب تمہیں رسوہ کر دوں اس کے ساتھ ایک اور بات کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس آدمی کو ساٹھ سال عمر مل گئی اب اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہے کہ میرے پاس اے اللہ تیری طرف سے کوئی ہدایت نہیں آئی تھی اب وہ حجت قائم نہیں کر سکتا ساٹھ سال کی عمر عمل کرنے کے اعتبار سے اور عقل و شعور کے اعتبار سے ایسی عمر ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں مکمل ہو جاتی ہیں اب تو ڈھلان ہے اس کے بعد زوال ہے اس کے بعد اس لئے جس آدمی کو جس عمر کا مرحلہ میسر ہے اسے اسی مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے